اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی واقعہ تو بیان ہو رہا تھا میراج کا اسراء اور میراج کے فورن باز بر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس کا کیا مقصد ایک دو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور پاک کا قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر کٹے ذکر آیا اسی طرح قرآن کا بھی اور تورات کا بھی ذکر آیا ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عضوط مراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اصل بات یہ سمجھے کہ جب اتنا بڑا موجزہ مراج کا ہوا اور پھر مکہ والوں میں باقیدہ تحقیق کی سوالات کی گئے ان کے جواب بھی مرے مدرک واقعے ان سے صحیح اطافر بہے کہ جو حقیقت کے مطابق واقعے تھے پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے تو اس لئے اللہ نے بعد میں بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ یہ ان کا بھی وہی مزاج ہے جو بنی اسرائیل کا تھا کہ موجزات دیکھتے تھے لیکن بعد میں پھر نہیں مانتے تھے کبھی کبھی خود آکے درخواست بھی کرتے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہ فدع لنا ربک اللہ سے دعا مانگو یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے پھر کے پھر اسی طرح کافر ہیں اس مناسبت کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ مکہ والوں اگر بھی راج کو نہیں مانتے ہونا تو پھر بنو اسرائیل کی طرح تم بھی اپنی آقابت کا انتظار کہ پھر تمہارے ساتھ بھی کیا حشر ہونا اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بالاختصار یہ فرمایا ہے اپنا کہ کہ تم دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر لیکن تم آدمائے جاؤ تو بنو اسرائیل پر تقریباً چھے دفعہ اللہ نے عذاب و صلی اللہ کیا سب سے پہلے تو مصر کے ایک باکشاہ نے آگل جڑھائی کی اور اس نے ٹھیک تھاک بنو اسرائیل کو صدا بھی دی اور لوٹا بھی لیکن اس نے مسجد اکسا کو نہیں چھیڑا واپس چلے گیا انہوں نے پھر دوبارہ فساد شروع کر دیا تھا ایک اور اس کے بعد جب اسر کا بادشاہ آیا تھا اس نے پھر تڑھائی وہ تو نے بھی ان کو کافی صدا دی لوٹا لیکن مسجد اکسا کو کچھ نہیں کہا اس کے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ گدرہ یہ پھر اسی طرح فساد پر شروع ہو گئے تو اب اللہ نے بابل کا بادشاہ تھا بخت و نصر اللہ نے اس کو ان پر مسلط کیا بخت و نصر میں آکر تو اتنی بڑی ان کی دباہی پہرینہ کہ تقریباً چالیس ہدا اپنے اسرائیلی کو قتل کر دیا اور مسجد اکسا کے اندر جو خدانہ تھا مسجد اکسا کا جو جنات نے جمع کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے اور جو انہیں سونے کی گٹیں اور چاندی کی گٹیں اور زبرد در جواہد اور یواقی مسجد میں لگا ہے وہ بھی سب اکھاڑ کے لے گیا یعنی مسجد اکسا سے جو اس نے لوٹا ہے ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیاں لات کے وہ اپنے برگوں میں لے گیا اور ان کا بھی قتل عام کیا اللہ کی جان ہے کہ پھر ایک ایران میں بادشاہ آیا اس نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نسل کو قتل کر دیا اور اس نے پھر اسرائیلیوں کو دوبارہ آباد کیا یہ وہاں آباد رہے لیکن کوئی مسجد کا احترام یا مسجد کی تقدیس کا تو ان کو ویسے بھی خیال نہیں تھا چونکہ وہ تو مسجد کے قائل ہی تھے وہ تو حیکل سلیمانی کے قائل تھے ان کے دلوں میں تو کوئی احترام نہیں تھا جیتے آج بھی نہیں ہیں کبھی جمعہ بند کر دیتی ہیں کبھی نمازیں بند کر دیتی ہیں کبھی مسجد اکسا کی ایرد کھدائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسجد خود بخود کر جائے ان کے نزدیک جو مقدس چیز تھی وہ سخرا اور حیکل سلیمانی اہستہ اہستہ یہ پھر آباد ہو گئے لیکن انہوں نے دارموں نے مسلمان اوپر عرصہ حیات تن کر دیئے جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی ان کے پاس غلین ہیں پتھر ہیں روڑے ہیں تین کمان ہیں اور ان پر وہ باقیدہ جہادوں کے ساتھ پرواز کر کے ان پر ایٹم گلاتے ہیں نہ ہمتے کشمیری بھی چاہے وہ کیا لڑ سکتے ہیں ان کے سامنے مقابلے پہ ساتھ لاکھ فوج ہے باقیدہ ٹرین یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں اچھا مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات کے علم ہے یا نہیں ہے فلسطینی بیچارے دونوں سیگٹوں میں مرتبطہ ہیں ایک تو ان کے یعنی ہمدردی میں جہاد کے لیے مجاہدین آتے ہیں مختلف ملکوں سے وہ تو پاکستان بدلام کرتے ہیں پاکستان کی بات نہیں دنیا سے آتے ہیں جیسے افغانستان میں جب رشیہ سے مقابلت ہے ساری دنیا کے مجاہدین وہاں پہنچ گئے اسی طرح وہاں ہے اچھا اب اگر فلسطینی مجاہدین کا راض افشا کریں کہ جی فلان گھر میں تو مجاہد ٹھینے ہوئے ہیں تو مجاہدین ان کو گولی مارتے ہیں اچھا تم مخبر ہمارے راض کھلتے ہیں اچھا اگر راض افشا نہ کریں تو بھر یہودی ہندو فوج ان پر حبلہ کرتی ہیں یہاں در در سے عذاب دیں باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ما شاء اللہ ان کے بعد تو بھر ہم دردی کی بات ہے نا جی املم تو کوئی ہوئی بدد بھی کرتا زبانی قرامی باتیں بیان ان سے کیا ہوتا ہے ان کا ان کو پیٹ بھر جائے گا بایکارٹ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز خرید نہیں نہیں ہے لیکن وہ صحیح معنے میں بایکارٹ ہو ان کی تو سلط بند ہو جائے ہیں ان کی تو فیکٹریہ بند ہو جائے ہیں اور کب تک مقابلہ کریں لیکن ہمارا ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مال بند ہے لیکن وہ دوسرے ملک کے ذریعے بہر دوسرے ملکی لگا کے بھیج دیتے ہیں ان کا کام تو چل رہا ہے اس لیے یہ دور آیا کہ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ آپ کے زمانے خلافت میں چالیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم رہا گیا دیکھیں نا آج بھی یہودی حضرت عمر کے نام سے چڑتے ہیں انہیں کو کیا چٹ ہے کیا تکلیف ہے تکلیف یہی ہے کہ انہیں اسلام کو پھیل آیا اسی طرح آپ کے انڈیا کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں اس پر لکھا ہوگا فرشتہ تاریخ فرشتہ یا تاریخ ہندیا اور بھی کئی کتابیں انڈیا کی تاریخ پر چپی ہیں جو انڈیا ایک بلک ہے ایک تاریخ ہے تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ان کا ایک شیعہ مذہب کا ایک ہے جس کو یہ شہید بنجم کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانچوہ شہید ہے وہ اصل میں یعنی بدترین قسم کا شیعہ تھا لیکن اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ نور یہاں ملکہ کے قبلے میں تھا اور وہ اس کا استاد تھا اس نے کسی طریقے سے بادشاہ کو کہا کہ میرا استاد ہے وہ آنا چاہتے ہیں انہیں کہا بلکل بلائیں چونکہ وہ اکبر تو خود بھی لا دین آدمی تھا نا اس کا اپنا بھی تو کوئی مذہب نہیں تھا ہندووں سے شادی سکھوں سے شادی مسلمانوں سے شادی اتفاق کرا ہے سب بام کٹھے ہو جائیں گے شادی کا ہر مذہب سے ہمارا انہیں اپنا دین اکبری ایجاد کیا اور وہ بنانے والے قوم تھے وہ بنانے والے دونوں بھائی تھے فیضی اور اس کا بھائی یہ دونوں شیعہ تھے لیکن ایک ذہا موتنل تھا ایک کٹر شیعہ وہ آ گیا اس کا استاد اب اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاؤں جوائے نا جی کیبنٹ میں اور بن برانڈ میں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھا جب اس نے دیکھا کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں اب مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں رہ سکتا ہے تو اس نے ایک شیعہ کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے نفرت ہے کہ اس میں بھی عمر کا نام آتا ہے بھی تمہاری عمر کتنی ہے نام تو پھر عمر کہا گیا نا یعنی کتنی نفرت تھی بدبخت کو کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت ہے اس لیے کہ عمر کا نام آتا ہے کسی نے بادشاہ تک بھی یہ شیعہ پہنچا دیا بادشاہ تک جب یہ شیعہ پہنچا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کل دربار پہ پیش کیا جائے اس کو تو کوئی سوچی نہیں تھی نا بادشاہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جب نور جہاں پہ ساتھ ہے اور وہ تو فیصلے نہیں کر سکتا ہے جب تک نور جہاں کندے پہ ہاتھ نہ رکھے بادشاہ نے اسے پوچھا کہ علامہ صاحب اب یہ بتائیں یہ شیعہ آپ کا ہے اور سوچ کے سمجھ کے جواب دینا جب سوال جواب شروع ہوئے تو پھر نور جہاں نے پیچھے سے کوشش کی بادشاہ کے جبے کو کھینچ رہے کی کہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ آمین ایشیر کہا ہے بادشاہ نے کہا پھر سوچ لو اس نے سوچے اتنے دیر میں مرکہ نے آپ کے کمیزوں کو باقیدہ کھینچا دور سے تو بادشاہ نے ہوئی بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھا بھی نہیں جلدی سے اپنا الٹا ہاتھ ہمارا بیگم کو اور کہا کہ جان من من جان دادم ایمان نہ دادم وہ نے کہا بات سنو تمہاری نراضگی پر میں مر جاؤں گا یادہ زیر یہی ہوگا میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں قربان کر سکتا عمر کی توہین نہیں کر صداعہ موت دی جاتی ہے اس کو باقیدہ صداعہ موت دی کی وہ ان کا شہید پنجم ہو گیا تو یہ بدبخت قوم ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی اس لئے ان کو سیدنا عمر سے نفرت دیں سیدنا عمر کو باتا لگا اس وقت ابی عبیدت ابن الجلہ جن کا لقب تھا امین وحادی بل امہ حضور کی امت کا سب سے بڑا امانت والا وہاں کے جو پادری تھے ان کے بڑے بڑے ان کے رہب راہب تھے رہبان تھے پیر تھے مولوی تھے علماء تھے یہودیوں کے ان کے ہاں بھی بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں عبدی دنیا کی سب سے اچھی گررسٹی ہیں جو ہے بدقسمتی ہے وہ یہودیوں کی ہیں مسلمان میں ماشاءاللہ گوشت کا کربار کرتا ہے نا اس کو کیا پڑھنے پڑھنے سے میرے ایک دوستیں فوت ہو گئے بیچارے اللہ اس کی قبل برحمت کرے عبدالرحمن آوان بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا بہت بڑا یعنی پولٹیکل مائنڈ رکھنے والا آدمی تھا بڑے بڑے لوگ اس سے آکے رائے دیتے تھے پھر اس نے کاروبار شروع کیا تو یہ مشینری جو ہے نا ذریعی مشینری اس کا بڑا وہ پاری تھا یا سنجھے عجب تھا اس نے مجھے خود سنا رہا تھا کہ میں گیا لندن جب میں کالیج میں پڑھتا تھا تمہارا ایک پروفیسر تھا وہ انگریز تھا وہ ہمیں پڑھاتا تھا میں نے دیکھا کہ میرا استاد اور اس کی بیوی میں دوڑ کے ہمارے لوگوں کو استاد کی تو عزت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی ہو انگریز ہو ہندو ہو کوئی بلا ہو میں دوڑ کے اس کو جا کے ملا اس نے مجھے دیکھا اس دمانے میں بھی اس کو کہتا تھا تاکہ گڑ پڑ تم گڑ پڑ زیادہ کرتا ہے میں نے کہا بیسٹل گڑ پڑ انہ نے کہا ہاں میں وہ ہی گڑ پڑ تم ہی آن کہہ دے انہ نے کہا اس دنے کہا استاد میرے ساتھ ہوتل پہ چلے انہ نے کہا نہیں میرے کھانا دو کسی جگہ میری پائنمنٹ ہے انہ نے کہا چاہے پی رہے ہیں ضبر دستی میں وہ ہوتل ملے گیا اس نے پوچھا آج کل کیا کام کرتے عبد الرحمان میں نے کہا جی میں تو آج کل سیمنز کمپنی جو دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کا پورے پاکستان کے ایک صلوے کا ایجنٹ ہوں میں نے بڑے فخر سے اس کو بتایا تو وہ نے کہا پڑے بے وقوع ہو تم میں نے کہا کیا مطلب ہے مسلمانوں کا مشینلی لے کیا کام مسلمانوں کے ملک میں گوشت کا کام کرو یہ کچھا بھی کھاتے ہیں پکا بھی کھاتے ہیں تمہارا کام چلتا رہے گا یہ مشینلی کا کام کیا ہے سو میں سے دس ساتھی بھی نہیں کریں گے تو بڑے پاگلات بھی ہوں تو ہمارا حال تو یہ ہے نا جی کہ آج دشمن ہماری یعنی بخاری شریف پہ ریسرچ جتنا یہودی کر رہا ہے رعوذ باللہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا قرآن حفظ کرتا تھا تو جو سنے ہی پانی سے قرآن چھپا تھا وہ سب سے پہلے یہودی کمپنی نے چھپا تھا آج گل بھی شاید ہو آزار بارہ سوریان قیمت ہوگی اس کی چونکہ سے سونے کا پانی لگا ہوا تھا اور تمہاری ہماری یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسی ترقی کر رہے ہیں مسلمانوں کا تقریباً فیفٹی سکس یا چھپن ملک ہیں اور سب میں تقریباً سیسو یورسٹیاں ہیں چھپن جا ملکوں اور یورسٹیاں گینوں نا تو وہ چھے سو بنتی ہیں اور کافروں کے مسلمان ٹورنٹو ہے ایک میں چھے ہزار یورسٹی ہیں تم کیسے مقابلہ کرو گے وہ چھے ہزار پی ایسٹی کی آر کرے تو وہ چھے سو کروں گے اس لیے ہمارا ہاتھ بھائی بس ایک ہے دعا کرو کہ اللہ پاک اسلام کے نام کی لاج رکھ کے ہماری حفاظت کا بس مرنہ ہر جگہ ہم بار کھا رہے ہیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں سب سے زیادہ ماری اس مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں تو ابو عبیدت بن جرہ کے پاس وہ سارے ہیں ان کا وفد آیا ان نے کہا ابو عبیدت دیکھو ہم تورات کے علماء ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر بن الخطاب ہوگا وہ اس ملک کو آگے فتح کرے گا اس کے علاوہ یہ فتح نہیں ہو سکتا تو حضرت عبو بیدت کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں میں نے کہا ہمارا جو عمید ہے ہمارا خلیق اس کا نام بھی تو عمر بن الخطاب میں نے کہا اسے نہیں ہم میں اسے نہیں مانتے ان کو بلاو ان کی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ قد ایسے ہوگا شکل ایسے ہوگی آنکھیں ایسے ہوں گی بال ایسے ہوں گے لباس ایسے ہوگا میں وہ ہم ساری نشانیاں دیکھیں گے اگر یہ وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں لیں اور اگر یہ وہ عمر نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے تم جیت نہیں سکتے ہو ہند ابھی عبیدہ نے اس زمانے میں کوئی ہوئی جہاں تو نہیں تھے نہیں تید رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے ڈاک کے لیے اور ہر ہر یعنی پچاس سو میز کے بعد چوکی ہوتی تھی نہیں وہاں تازہ دم گھوڑے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ خط آیا اس نے لے لیا وہ آگے چل پڑا یہ جو جہاں ڈاک جنلی پہنچانی ہوتی تھی اس کا صرف یہ حل تھا اور کوئی نہ ہوئی ٹرین تھی نہ کوئی ہوئی جہاں تھا نہ کوئی موبائل فون تھے اب تو ایک سیکنڈ لگتا ہے نا موبائل فون برابطہ کرنے سے پہلے تو کوئی پڑی شڑی دلالی کرتی تھی اب تو ٹیلی فون دلال آ گیا لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان کسی کو پتہ بھی نہ دکھے کام بھی چلتا رہے چیٹنگ بھی ہوتی رہے رضائی اوڑی ہوئی اندر چیٹنگ کر رہی کبھی دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی لڑکیوں کا موبائل دیکھا اور نے کیا کیا بھرا ہوا ہے کتنا گند ہے اس میں ایک دفعہ ستا جذبان کا یہ دیکھ رہا کان پکڑ لوگے کہ میں نے اللہ کے حرم میں سچی بات کہی تھی لیکن عمل کرنے کی حمد ہو یاد کرو گے کہ کبھی کسی نے آئے کہا تھا ان نے بھیجا حضرت عمر کو ختمی لہ حضرت عمر نے فوراً اپنی شورا کو بلایا کہ مجھے مشورت ہو کیا کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مزید تھے حضرت عمر کے یہ تو یہودی انہیں بتایا ہے کہ جھگڑے تھے ان کا تو کوئی جھگڑ نہیں تھے وہ تو رحمہ ہو بہی نام تھے یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ملنگون گھڑی ہیں تو انہوں نے حضرت عمر نے مشورہ کیا حضرت علی نے کہا کہ امیر علموں میں گرمیوں کا زمانہ ہے اور ایک مہینے کا سفر ہے اگر آپ تیز رفتار اوٹنیاں بھی استعمال کریں پھر بھی کمز کم پدرہ بیس دن کا سفر ہے ہمارا تو مشورہ ہے کہ اتنے مشورہ پر اتنی تقلیح برداز کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ نے فتح لکھی ہے پھر مل جائے گی نہیں لکھی ہے تو آپ کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا حضرت عمر نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو اگر اللہ نے قیامت میں مشورہ پوچھ لیا جب تمہیں ان میں بلایا تھا تم نہیں گئے اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے اس کا جواب کون دے گا میں نہیں برداز کر سکتا حضرت عمر چل پڑے اور اپنے غلام سے یہ شرط رکھی کہ بھی ایک منزل میں بیٹھوں گا اوڑ میں تم چلو گے پھر ایک منزل میں چلوں گا تم اوپر بیٹھوں گے انہیں کہا نہیں نہیں چلنا پھر میں اور مل لادن دے جاؤں گا اسی طرح بہرحال چلتے 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 اللہ نے ان کو پہنچا دیا ابھی عبیدہ نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ابارکہ اور ان کے جو ان کو بھی اطلاع کر دی کہ ہمارا خلیفہ نشیب لے آئے ہیں اور جب دن جو صبح مقرر ہوا گئے دس بجے کٹے انگے اور وہاں سامنے آن میں بات ہوگی تو حضرت عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر الگومنین یہ آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں نیوے کچیلے کپڑے ہیں آپ نے حربانی کریں اللہ نے آپ تو مسلمانوں کو بہت کچھ دے دیا ہے ہم بہتر مال سے کسی بادشاہ کار لباس لے کے آتے ہیں تاکہ کل جب پہن کے جائیں تو ان کو پتہ تو لگے نا مسلمانوں کا بادشاہ کیا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑا لائیں گے اس میں بہت نہیں ایک مریل کی اونٹریم پہلے کم دور تھی اب سفر کے بعد ایسے بھی بندے کے قابل ہو گئی ہے اللہ جا ٹھیک ہے اب ساتھیوں کی بات بھی طرح نہیں کی جا سکتی نا جب گھوڑا آ گیا آدھر نے غصل کیا ایک شاہی رباس پہنا گھوڑے پہ سوار ہونے لگے پاؤں رقاب میں تھا دوسرا ابھی اوپر نہیں رکھا تھا کہ جلدی سے چلانگ مار کے نیچے اترے اور کہا حالقہ عمر حالقہ عمر حالقہ عمر عمر برباد ہو گیا حکم دیا ابو بیدہ میرا لباس رہا ہوں اور میری اونٹوی دیکھے ہوں فوراں لباس پہنا اسی اونٹوی میں بیٹھے آگے گئے وہ کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے ایک ایک انگ کو انہوں نے دیکھا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ صحیح معنی میں عمر بن الخطاب ہے اور خلیفہ ہے محمد مصطفیہ یعنی یاد رکھیں یہودی انہیں مان لیا اللہ کے دین کیلئے لراضی ہے اللہ کے دین کا جھگڑا ہے اتنی یہ دعا کی اگرے ہیں بجائے بددعا دینے کے دعا بھی تو کر سکتے ہونا جیسے بی بی رابیہ بسریہ نے ایک بات کی دی سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جا رہی نہیں دیکھا کہ یہ قادمی میں رسی باندھی ہوئی ہے سرکس والے تھے وہ رسی پر چل کے تماشا دکھا رہا ہے کلتب دکھا رہا ہے اور لوگ پیسے پھرمک رہے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ ہم لوگوں سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو وہ بی بیہ حیران ہو گئی انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں حملات دین اللہ میں ذکر میں ہے یہ سرکس میں ہے وہ ہم سے اچھا ہے فرمایا کہ انہو یقسم الدنیا بی الدنیا یہ پیسے کو پیسے دنیا کو دنیا سے کما رہا ہے اور ہم دنیا کو دین کے نام سے کماتے ہیں کہیں بدل سب بنا لیا کہیں پسجر بنا لیا کہیں پیر بڑ گیا سب سے آسان کام پیری والا ہے اس میں کچھ بھی نہیں لگتا اگر آدمی جاہر ہو سب سے بڑی پیری ہے کہ بولے گی نہیں بس وہ بڑا پیر ہے کیونکہ حضرت بولتے نہیں ہیں کوئی آپ کا کام ہوگا تو نشانہ کر دیں گے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بس حضرت بولتے نہیں بس پیری چمک اٹھے گی فکر نہ کریں آپ مولوی کو تو بولنا پڑتا ہے دوسرے سفے پر تو اس کا علم کھل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے بڑے بڑے آپ کے جو آج کل سکالر بنے ہوئے نا ان کو قرآن شریف پر ایک سفے کا تردیمہ بھی نہیں آتا بلکہ بعض کو تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا تو اب جناب جب ان نے دیکھا تو ان نے کہا کہ یہ حضرت چابیہ ہیں اب واقعی سچے خلیب تو حضرت عمر نے فتح کیا پھر حضرت عمر کے فتح ہونے کے بعد الحمدللہ سیگل سال تک اسلام کا غلبہ رہا لیکن آج وہی ابیت المقدس رو رہا ہے لیکن عمر کوئی نہیں ہے جیسے کہ حضرت عبالحسن علی قدرین رحمت اللہ علی نے کتاب دی تھی ردہ لا بی بکر لہا کہ آج کا ارتداد تو بڑا ہے لیکن عبو بکر کوئی نہیں ہے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور اس میں تمتی ہیں مکہ والوں کو کہ اگر تم بھی اتنی دلائم کے بعد نہیں مانو گئے نظر تمہارا حشر بھی یہی ہو کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہی ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارک میں کہ حضرت مراج کے بعد فورد اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ یاد رکھو کہ کبھی کبھی کتاب سے مراج توراد ہوتی ہے اور کبھی کبھی کتاب سے مراج پران بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا اس لئے توراد ہے ہوں ضمیر کتاب کی طرف ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کیا بنائے اور اس کتاب میں کیا تھا اس کتاب میں یہ حکم تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا نگران نگے بان بددگار نصبیو اور پھر میں ذریعت من حملنا معلوہم کہ یہ اولاد ہیں ان لوگوں کی جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نہیں جاعت دیکھی کیونکہ باقی تو کوئی بچے ہی نہیں صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ تھے اور تقریباً وہ اسی بیاسی آدمی تھے پھر وہ بھی مربل آگئے پھر ان کے تین بیٹے تھے ہام سام یافظ پھر آگے اللہ نے ان تینوں سے پوری دنیا پھیلائی اسی بھی یہ نو علیہ السلام کو آدم عیسانی بھی کہا جاتا ہے ذریعت من حملنا معلوہم یعنی اصل بھی خطاب ہے کہ یا ذریعت من حملنا معلوہم عیسان ہے کہ ہم نے تم کو بچایا تو ان کی اولاد اور پھر بھی تم اللہ کا شکر کردے کے بجائے نہ شکری کرتے ہو اور یہ بھی جا دیکھیں کہ حضرت نو علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی شکر گزار بندے ہیں اس لیے حدیث ہمیں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ ہر بات میں فرماتے تھے الحمدللہ کھانا کھاتے الحمدللہ آپ پانی بیتے الحمدللہ اس لیے اللہ نے ان کو شکر گزار بندہ کرا دیا اور ایمانا کھاتے کرتے ہو لاتے لاتے بہت چیز